السلام علیکم جائز کیسے ہیں آپ سے بھی ہمیں خیرے سے ہوں گے یہ ہے ہماری بلوک کا کہتا ہے سیکنڈ لاس پارٹ پارٹ فور ہاں پارٹ فور ٹھیک ہے ابھی ہم ذرا نماز پر رہے ہیں اور نماز کے فوراں نماز ہم نکل رہے ہیں عزیز پولی جو میرا لاس پارٹ آیا تھا سیکنڈ لاس پارٹ آیا تھا مطلب کہ پارٹ ٹو تھا نا ہاں جو میرا پارٹ ٹو آیا تھا ہم وہیں دوبارہ جا رہے ہیں وہاں پہ زجیز علی کا مطلب ہے اس کے بعد نے کہتے ہیں مجیس ہے آپ کو سارت کھاتے ہیں ہمیں سارت دیکھتے ہیں ہم لوگ گھر سے نکل رہے ہیں ہم روانہ ہو رہے ہیں عزیز پولی کی طرف یہ سارے لڑکے پیتھے ہیں یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ آگے محسن ڈرائیو کر رہے ہیں اور آگے سے دو لڑکے دیکھتے ہیں لڑکے اور ان کو لندے سارت میں یہاں سے گھر سے نکل گیا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دس محرم کا بھی احترام نہیں ہے ملت ہے تو شیعہ پہ یہ تنقیدوں پہ تنقیدیں لگاتے ہیں اور یہ خود کیا کر رہے ہیں یہ اب آپ لوگوں نے بتا رہے ہیں یہ اب آپ لوگوں کے سامنے واضح ہے دس محرم کا دن ہے ٹھیک ہے لوگ جلوسوں پہ جا رہے ہیں جو شیعہوں کو بات کرتے ہیں وہ امام حسین کی گام میں ماتمداری کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو نہروں پہ نہا رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ٹور مار رہے ہیں جی نران کا گان ان کو بالکل نہیں پتا ان کو روز قیامت بہت افسوس ہوگا اپنے جو ہم جو ہے عزیز قریب پہنچ رہے ہیں یہ مارے ساتھ ہمارے زاکر رائن کی عباس کھرل صاحب ان سے ملے دی اسلام علیکم توفید ترکتہ لگا رہے ہیں جس محرم کا دن قیامت سے کام نہیں امام صلی اللہ علیہ السلام پر اتنا ظلم ہوا آج بھی جو مسلمان ہیں وہ یزیدی کردار چند مسلمان کردار ادا کر رہے ہیں کافی جگہ جلوسوں کو بھی روز نہیں جائز کوشش کیجئے جیسے کہ شیخ پورا بکی میں چار مومنین شہید ہوئے اور ساٹھ زفمیں تو مولا اس پورشیو دور میں حافظ شعب کی محافظت میں رکھے اور حافظ امام صلی اللہ علیہ السلام زمیں کی ساست دیکھتے رہے ہیں یہ تو ہم عزید پلی آرہے ہیں ساست ہمیں دیکھتے رہے ہیں اب یہاں میں سامنے کم آؤں گا کیونکہ آپ کو زیادہ جلوس چکھانے ہیں اور ہمیں ساست دیکھتے رہے ہیں سبیل امام حسین علیہ السلام یہ دیکھتے رہے ہیں میرے بھی رہے ہیں جس نے بڑا غم دیکھا اپنا گھر لکتے ہوئے تسوی محرم دیکھا عزید پلی اللہ میں نے کہا لا شیخ اٹھا اٹھا کے تھک گیا زہرہ کا لال گنج شہدہ میں ایسے چل رہا تھا ازادہ روح جیسے کوئی حاجی منا میں قربانیا کرنے کے بعد چل رہا ہوتا ہے رو رو کر حسین کر کہہ رہے تھے یا فرسان الہجا وابدال السبا وابنا الکرام و میرے شاہ سواروں کہاں چلے گئے و میرے چانسہ رو کہاں چلے گئے و میرے کرام امنا الکرام اور ازادہ روح کہاں چلے گئے ازادہ روح جب کوئی جواب نہ آیا نہ زہرہ کے لال نے اب نام لے کے پکارنا شروع کیا کہا آئینا آئینا حبیب امنا مظاہر آئینا آئینا عباس آئینا آئینا علی اکبر اور میرا اکبر کہاں چلا گیا اور میرا حبیب کہاں چلا گیا اور میرا حباس کہاں چلا گا جب کوئی جواب نہ آیا نہ ایک مرتبہ نہ نہ کی امت کی درم دے کر حسین نے چند اس کا گا سے بلند کیے رو کر حسین نے کہا حال میں اللہ سے رائی یا لسونا کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے اور ناجوان سر پر پرسا کرنے کم نے آج جن لوگوں نے جن نیت مانی ہے لیکن ہم نے پرسا کرنا ہے آج سدیر لگانا ہے مسائل حسین میں تمام ماتن سے دماث کروں گا ماتن کا محسن پر روٹے ہوئے حسین نے کہا حال میں نزا بھئی یزن کو انہارم رسول اللہ حال میں مغی سے ایوی سنا کہی ہے جمعہ حسین کے مدد کرے تو مرتبہ خائمہ کی درم دے کر کہا اور کوئی ہے کہ ان رسول ذاتوں کے خائمہ کی حفاظت کرے آزادر حسین اب چلتا چلتا کوئی ایک زیند کے خیمے کے سامنے آیا لیکن حسین نے کہا یا زیندوے امم کل سو سکرنہ علیکن السلام میرا آخری سلام آزادر ایک مرتبہ حسین کا یا زیندوے ایدینی بچوب العتیق اے میری بہن زیندوے وہ مجھے پرانا لباس دے عدرو کمل اللہ سرہ سوٹے تو زہی اور جس کے جنب سے کپڑے آئے تھے وہ میرا بہن زیندوے ایدینی بچوب العتیق وہ مجھے پرانا لباس دے جیسے زیندوے لباس اتھایا نا جنب فضا نے رہنا شروع کیا زیندوے زیندوے پوچھا مفیزا رہتی کیوں ہے رہ کر جنب فضا نے کہا زیندوے جب مزہرا جب آپ کی محضہرا اس کمیز کے سلائی کر رہی تھی اور بہ رہی تھی میں نے پوچھا موجہ ماں کیوں رہی ہے ریکہ تری کان کہا تھا آئے فضا جب کر جنا میں جب میرا چھوٹا حسین جب میرے کمیز مانگے سمانگنا میرا حسین عزیزا 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 اپنی آوازوں کو بلند کرو آزادار بیٹھے ہو جیسے میرے حسین نے کمیز کا مانگنا تھا ایک مرتبہ جیسے کمیز کا ملنا تھا نازہ دارو حسین نے اس کمیز کو پھائنا شروع کیا جناب زیندو نے پوچھا حسین اس کمیز کو چاپ کیوں کر رہا ہے ریک کہتے میں زیندو کیا بتاؤ جب میں میدان میں جاؤں گا یہ کمین میرے سب کچھ لوٹ لیں گے میں چاہتا جن پیارہ محرم کے آزاد آرے جب تک وہ صحیب پورا نہ ہے کسی نے نہیں اٹھنا ہے آزاد آرے مل گئی اجازت بیڈیو سے اجازت لینے کے پاس سید سجاد کے پاس آئے کہا سجاد ایک میرا بیمار بیتا میں اصدار امام تیرے سوف میں آیا ریکر سید سجاد نے کا بابا آئنا 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 بابا میرا بھا چچا اکبر کہاں چلا گیا میرا بھائی اکبر کہاں چلا گیا ریکر حسین نے کا ریکر حسین نے کا اے سجاد نہ پوچ مردوں میں تو رہ گیا ہے ایک مرتبہ جیسے حسین آئے نظر جلا کے سامنے نظر یمینا و شمال حسین نے دائیں اور بائیں دیکھنا شروع کیا رو کہ حسین نے کہا پہلے جم میں سوار ہوتا تھا کہیں سے لیک براتا تھا کہیں سے کان سماتا تھا کہیں سے آتاس ساتا ہے آگ میں پکاتا ہوں مجھے سوار کرو مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ایک مرتبہ نہ ہے کی بی بی نے بھر کے آگے کا مولو میں حاضر اللہ اکبر اللہ اکبر ہوگئے سوار جیسے حسین نے اپنے دھوڑے پہلے دائیں زیادہ نے دھوڑے نے قدم نام مرآیا حسین نے کا لگتا ہے میرا حسن با لگتا ہے میرا زید جمال لگتا ہے صبح سے نشے اٹھا اٹھا کے تو تھمت دھوڑا ہے لیکن یاد رکھ حسین کی آخری تقریب ہوگی آز آگر بے زبان تھا ایک مرتبہ اپنا سر اپنے پاؤ کے مار شروع گیا حسین نے جیسے زمین پہ دیکھا چار سار کی معصومہ ہے رکھ کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے اور میرے بابا کو میدان نہ 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 جوان سر پہ میرے بابا نہ 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 جا اور جب بھی کوئی جاتا ہے میدان میں واپس رہی آتا حسین اک مرتبہ بھوڑے زمدرے اپنی بیٹی سے پیار کرتے کرتے حسین نے پیار کیا بیٹی گمید آگری ایک مرتبہ حسین چلتا چلتا مردان میں آیا حسین نے تر تر کے حملے کیے اور رکھو میرے عباس کے مارنے والے اور رکھو میرے علی اکبر کے مارنے والے از اگر فوج دور تک بھاگنے لگی حسین چند لر رہے تھے یا ہاتھ فیغے کی آواز آئی یا ایت حال اقصر وطم این ار جی اینا رکھ کے رازی اتم مر زی آ حسین ہنگ تیج کے رازی ہے اللہ بیٹھو بیٹھو ازادر بیٹھو اپی مسائد ہونا ہے آزادر بیٹھے ہونا کیسے اللہ کی بیٹھو 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 ایک مطبع تور زن لگے ازادر میں سے فتن لگے میں مطبع رہے حسین میں سن پہتے میں زمین پہتے ایک دور کے مسئل پہ حسین مطبع میں اس لئے کیونکہ میرے میرے لڑی بیٹھو ہم موسیقی 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 موسیقی